بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی وی لاغ میں ہم برننگ سولز یا پاؤں کے تلو کے جلنے کے بارے میں بات کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ برننگ سولز سے کیا مراد ہے برننگ سولز یا جن لوگوں کے پاؤں جلتے ہیں ان کے تلوے جلتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں اور کن کن مسائل کا ایسے حضرات شکار ہو سکتے ہیں تشخیص کیسے ممکن ہے کہ یہ پاؤں کیوں جلتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے تو یہ تمام باتیں آج کی وی لاغ میں ہم ڈسکس کریں گے یہ ناظرین جس طرح کے میں نے کہا کہ آج ہمارے ڈسکسن کا موضوع ہے برننگ سولز یا پاؤں کا جلنہ یا پاؤں کی اگر میں زیادہ سپیسیفک کے لئے بولوں تو پاؤں کے تلوے ان کا جلنا یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں جس طرح کے میں نے کہا کہ برننگ سولز سے مراد یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاؤں دونوں پاؤں عموماً دونوں پاؤں ہوتے ہیں ان کے تلوے جلتے ہیں تو عموماً یہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ڈاکس صاحب ہمارے پاؤں کافی جلتے ہیں سپیشلی رات کے وقت ان میں جلن یا ان میں برننگ سنسیشن ہوتی ہے تو ہم کیا کریں اگر ہم دیکھیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں یعنی پاؤں کے جلنے پاؤں کے تلووں کے جلنے کی وجوہات کیا ہیں تو ان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے نیوراپیتی یعنی جو نرز ہوتے ہیں جو آساب ہوتے ہیں جو کہ پاؤں کو پورے باڈی کو سپلائی کرتے ہیں اسی طرح پاؤں کے جو تلوے ہیں ان کو بھی سپلائی کرنے والے نرز ہوتے ہیں تو اگر ان کی کوئی بیماری ہو جس کو نیوراپیتی بولتے ہیں اور عموماً یہ شگر کے مریضوں میں ہوتا ہے کہ شگر کے مریض اسپیشلی جب ان کا شگر آؤٹ آف کنٹرول رہے اور کئی سالوں تک رہے تو ان کے پاؤں جلتے ہیں خاص طور پر رات کے وقت ڈائیبیٹیز کے علاوہ یہ شگر کی بیماری کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں نیوراپیتی ہوتی ہے جس طرح پیرفرل نیوراپیتی آٹونامک نیوراپیتی یہ آیا آپ کو خدا نہ خواستہ ڈائیبیٹک نیوراپیتی ہے یا پیرفرل نیوراپیتی ہے یہ آپ معلوم نہیں کر سکتے یہ آپ کا ڈاکٹر معلوم کرے گا لیکن یہ پاؤں کے جلنے کی وجوہات کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی لوکل ٹراما ہوا ہے یا ایسا کوئی زور آئی ہے جس میں جو نر ہوتا ہے جو عزبی ریشہ ہوتا ہے جو کیا پاؤں کو سپلائی کرتا ہے اگر وہ ڈیمیج ہو گئے ہوں یا وہ بونز کے درمیان میں انٹریپ ہو گئے ہوں تو ان سے بھی پاؤں کے جلنے کی علامات سامنے آتی ہیں اس کے علاوہ پور سرپولیشن اور پیرفرل آرٹری ڈیزیز اگر رگوں میں جو رگیں خون سپلائی کرتی ہیں پاؤں کو اگر ان ان کے وہ تنگ ہو جائیں یا وہ پراپرلی خون سپلائی نہ کریں تو ایسے میں بھی پاؤں کے تلوے جلتے ہیں اس کے علاوہ جو چوتی بڑی وجہ ہے وہ ہے انفیکشنز بکٹیریل انفیکشنز فنگل انفیکشنز ان میں بھی کبھی کبھی بار ویرل انفیکشنز ہوتے ہیں تو ان میں بھی آپ کے پاؤں کے تلوے جل سکتے ہیں اس کے علاوہ انفلمیشن آرٹریٹس ٹینڈینائیٹس اربرسائٹس یعنی جو مسلز ہوتے ہیں یا جو ہڈیاں ہوتی ہیں کہ جو پاؤں میں ہوتی ہیں اگر ان کی انفلمیشن ہو جوڑوں کی بیماری ہو یا سوفٹ ٹیشوز کی بیماری ہو جس کو ٹینڈینائٹس بولتے ہیں برسائٹس بولتے ہیں تو ان میں بھی آپ کے تلویج جل سکتے ہیں ٹراما یا انجری یہ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ وارک کر لیتے ہیں انڈی وارک کر لیتے ہیں روٹین میں جتنا آپ چلتے ہیں اسے زیادہ چل لیتے ہیں یا بار بار آپ کے پاؤں کے سٹریس آتا ہے آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ کڑے رہتے ہیں یا اور آپ کی شوز ہوں پراپرلی فٹنگ شوز نہیں ہیں تو پھر بھی یہ آپ کے پاؤں کے تلویج جل سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹامنز ڈیفیشنسی جس میں وائٹامن بی ٹول ہے ویٹامن ڈی ہے اگر ان وائٹامنز کی کمی ہو تو پھر بھی آپ کے پاؤں کے تلویج جلیں گے ہارمونل چینجز ایک اور بڑی وجہ ہے خاص طور پر ہماری وہ بہنیں کہ جب ان کی مہواری بند ہونے کے عمر ہو جاتی ہے چالیس پینتالی سال کی عمر تو اس وقت بھی جب یہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں پھر بھی ان کے پاؤں کے تلویج جلتے ہیں اس کے علاوہ تائرائیڈ کی بیماریاں جس میں ہائپر تائرائیڈزم ہے ہائپو تائرائیڈزم ہے تو اس میں بھی پاؤں کے تلویج جلنا شروع کرتے دیں کبھی کبھار کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں انٹی بیویٹیکس ہوتی ہیں یا خدا نہ فاصلہ جن کوئی کیمو ترپی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جب وہ میڈیسنز ان کو ملتی ہیں تب بھی ان کے تلویج جلتے ہیں اب برننگ سولز اس کے اگر ہم پورا پیکچر دیکھیں کہ وہ کس کس طریقوں سے پریزنٹ کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ عام جو علامت ہے کہ وہ کہتے ہیں مریض کہ ہمارے پاؤں کے جو تلویج ہیں یعنی یہ جو سوفٹ پارٹ ہے یہ جلتا ہے یہ اس میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے کبھی کے بار اس میں ٹنگلنگ یا سوئییں سے چھپتی ہیں وہ جو ٹنگلنگ سینسیشن یا نمنس ہوتی ہے یعنی وہ سن ہو جاتے ہیں یا اس میں سوئییں سے چھپنی محسوس ہوتی ہے کبھی کے بار ہوتا ہے کہ یہ پاؤں کے تلویج پول بھی جاتے ہیں اور سرخ بھی ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ نورمن نہیں ہے اس میں نورمیلیٹی ہا گئی ہے آپ کو ہاتھ لگائیں تو یہ گرم بھی محسوس ہو سکتے ہیں ہیں کہ یہ کافی گرم محسوس ہوتے ہیں جس طرح کے بغہار میں ہوتے ہوئے جس طرح آپ نے ہیٹ کے سامنے پہنکے تلوے رکھے ہیں کبھی کہ باہر یہ جو پہنکے جو مصصد ہوتے ہیں جو فٹ کے مصصد ہوتے ہیں ان میں کریمز آ جاتا ہے اور اس میں جو ہم بولتے ہیں کہ یہ کڑوال آ جاتا ہے تو اس میں کریمز بھی ہو سکتی ہے یہ اس میں سپاسن بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ پہنکے تلووں کی جلنے کی وجہ سے یہ درد ہونے کے وجہ سے آدمی کبھی کبھار چلنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا اور پڑا نہیں ہو پاتا تو یہ تمام علامات ہیں یہ برنک سولز سنڈروم کے زمرے میں آتے ہیں اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو تشخیص کیسے ہوتی ہے علامت تو آپ لے کے جاتے ہیں کہ راک صاحب میرے پاؤ کے تلویج جل رہے ہیں یا وہ گرم رہتے ہیں یا وہ سرخ ہو گئے ہیں یا ہمیں چل نہیں پاتا یا چل نہیں پاتی تو ڈاکٹر آپ کی فل ہسٹری لیتا ہے اس میں تمام اگر آپ کو کوئی شگر بلڈ پیشر یا باقی کوئی بیماری ہے کچھ اور ڈرگ لے رہے ہیں یہ کیسے شروع ہوا آپ پوری کمپلیٹ ہسٹری آپ کی لی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ پاؤں کے تلویج جلنے کی وجوہات کیا ہیں اس کے بعد پھر وہ آپ کی فیزیکل ایگزامینیشن کرتا ہے اسپیشلی وہ پاؤں کے جو پلسز ہوتے ہیں نبز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے بلڈ سپلائی کیسی ہے لوکلی دیکھتے ہیں جو پاؤں کے جو انگلیاں ہوتے ہیں ان کے درمیان میں دیکھتے ہیں کوئی انفیکشن وغیرہ ہو نہ ہو لوکلی دیکھتے ہیں کوئی انفیکشن وغیرہ ہو نہ ہو تو یہ پوری طرح وہ ایگزامینیشن کرتے ہیں اس کے بعد وہ کچھ ٹسٹ پہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں کہ جس میں ایکسریز ہوتی ہیں یا پھر وہ جو سپائنل کارٹ کی امرائی سیٹنس کینز بھی ہو سکتی ہیں کب ایک بار نرو کنڈکشن سٹیڈیز ہوتی ہیں کہ وہ مرض کو دیکھتے ہیں کہ جو نرو سپلائی کرتے ہیں پاؤں کو ان کی پرفارمنس کیسی آیا وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو نرو کنڈکشن سٹیڈیز بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ خون کے ٹسپیڈ آٹس آپ کے لیے کر سکتا ہے جس میں شغر ہے یوریا ہے کریٹینین ہے یور وائٹیمن لیولز ہیں سپیشل وائٹیمن بی ٹویل اور ویٹیمن ڈی ان کے لیولز وہ چک کر سکتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آیا آپ میں ان ویٹیمنز کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے اور ان ویٹیمنز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کھمی کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے تلوے تو نہیں جل رہے ہیں جب آپ کی تشریف ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاؤں کے تلوے کیوں جل رہے ہیں وہ جو ہاتھ کیا ہیں تو ایک تو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں علاج کرتے ہیں کہ جو سمٹمز ہیں جو علامت ہیں وہ کنٹرول ہو جائے دوسرا وہ جس وجہ سے پاؤں کے تلوے جل رہے ہیں اگر اس کی وجہ معلوم ہو جائے وہ بیماری کی تشریف ایک سیکٹ ہو جائے تو پھر اس کی علیدہ سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو سمٹرومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں کے تلوے نہ جلیں تو اس میں آہ پین منیجمنٹس یعنی جو درد ہوتا ہے اس کی ڈرگز دوائیاں دی جاتی ہیں کریمز دی جاتی ہیں لوکل لگانے کے لیے آہ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جی آپ رسٹ کریں آرام کریں اور اگر آپ کو گرم حسوس ہوں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں گرمائش ہے تپش ہے تو آپ آہ آئیس سے یا برف کی آہ کیوبز لے کے آپ اس پہ ڈگڑ سکتے ہیں تاکہ اس کی ہیٹ کم ہو جائے اس کے علاوہ فیزیکل ترپی بھی کی جاتی ہے فیزیو فیزیو ترپی سے بھی آہ یہ یہاں پہ بڈٹ سرکولیشن اچھی ہو سکتی ہے اور آپ کے پاہوں کے تلوے جلنا ٹھیک ہو سکتے ہیں ہم جوتے دیکھتے ہیں اگر آپ کی صحیح پروپر جوتے نہیں ہیں تو پھر آرٹارٹکس ہوتی ہیں آپ کی جوتوں کی جیو موڈیفیکیشن ہوتی ہے سپیشل جوتے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی پاہوں کے اگر آرچز میں کوئی ایشو ہے تو وہ ٹھیک ہے اومن یہ فلیٹ فوٹیٹ لوگز ہوتے ہیں پاہوں کے تلوے جلتے ہیں تو وہ اس طرح کی شوز بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی جس طرح کے میں نے کہا کوئی انفیکشن ہے شوگر ہے یوریا کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیکمنٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ بیماری بھی کنٹرول میں ہو جائے الٹرنیٹیو تریپیزی جس میں مساج ہے جس میں آکوپنکچر ہے یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے اور سمٹومیٹک ریلیف کے لیے عموماً گر میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ پاؤں کو ٹنڈے پانی میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ان میں جلن کی احساس کم ہو جائے عموماً لوکل کریم لگایا جاتے ہیں تیل لگایا جاتا ہے اس کو مالش کیا جاتا ہے لوشن لگایا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو شوز ہوتے ہیں وہ کمفرٹیبل شوز لوگ پہنتے ہیں سٹرچنگ ایکسرسائز بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو اگر آپ پاؤں کو تھوڑا سا اوپر رکھیں تو پھر بھی یہ انفلمیشن یا اس کے پین مغیرہ کم ہو سکتی ہے اب یہ بات کہ آپ کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپ پاؤں کے تلوی جل رہے ہیں اس میں پین ہو رہا ہے اس میں نمنس ہو رہی ہے اس میں آپ کو سوئیں سی چپنی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے تو اس کی سب سے بڑی ایطوری ہے کہ اگر یہ آپ کے قابل برداشت نہ ہو اور آپ اس کو برداشت نہ کر پائیں اور اس کی شدت بڑ رہی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس لازم ان جائیں اور پوچھیں کے وجہ کے اور اگر یہ ابھی بھی شروع ہوا ہے اور آہم جو ریمیٹیز آپ کرنا ہے اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے پراپر اس کو چک اپ کروا لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پہلے تو تا لیکن اب انتہائی شدت ہو گئی ہے اور سیوریٹی ٹائم کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے پھر بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر آپ اس وجہ سے چلنی پا رہے تو پھر آپ کورس آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے پاؤں آپ کے سرخ ہو گیا ہے ان میں کوئی زخم آ گیا ہے وہ آہ جلنے کے ساتھ ساتھ ان کی تپش بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے تب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ معاینہ کرے اور معلوم کرے کہ اس کی وجہات کیا ہے کیا ہم پاؤں کے تلو کی جلنے سے اپنا آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جی ہاں بالکل محفوظ رکھ سکتے ہیں کچھ طریقے ہیں کہ جو طریقے آپ اپنائیں گے صحت مند تر سے زندگی اپنائیں گے تو پھر آپ پاؤں کے تلو کی جلنے سے بچ سکتے ہیں ایک تو یہ ایک اپنے پاؤں کی گوٹ فوٹ ہائیجین کریں پاؤں کے صفائی کے خاص خیال رکھیں جب آپ نہا لیتے ہیں جب ایک عوضو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پاؤں کو پھش کریں انگلوں کے درمیان وہاں پہ نمی نہ چھوڑے اس کو پھش کریں اس کو آپ کم از کم اگر روز نہیں تو ہفتہ میں ایک دفعہ اس کو لوشن لگا کے اس کو مالش کریں اور تاکہ دیکھ لیا کریں خاص طور پر شگر کے اگر مریض ہے تو وہ اپنے پاؤں کا بہت خیال رکھیں کئی پی اس پہ زخم نہ ہو کئی پی اس پہ پوڑا نہ ہو اگر وہ ہو تو اس کا پراپر علاج کریں اس کے علاوہ آپ شوز ہیں جوتیں ہیں وہ پراپر فٹنگ ہونے چاہیے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو لانگ رن میں دکھائیں اور پھر وہاں جو جہاں دکھ جاتے ہیں اس میں آپ کو مسئلہ ہو آپ ریگولر ایکسرسائز کریں آپ اپنے جو بیماریاں ہیں اگر بلی پیشر ہے شگر ہے ڈائی بیٹیز ہے تائرائٹ کے مسئلہ ہیں تو ان کا علاج پراپر کریں تاکہ وہ بیماری آپ کی کنٹرول رہے اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ ہیٹ یا کولڈ کنڈیشن سے بھی اپنے بچائیں اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ جب آپ کے ایکسپوزن ہوتا ہے سردی بھی سردی آ رہی ہے سردی میں آپ پخیر سوکس کی جرابوں کے پریں تو پھر بھی آپ کو آپ کی پاؤں کو آپ کی تلویوں کو نقصان ہو سکتا ہے آتکل اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور یہ جو ایشو ہے چونکہ کامن ہیلت پرابل میں سے بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے سٹیڈیز ہو رہی ہے کہ نیورپیتک پین ہے اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ سٹیڈی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو پاؤں کی آرثارٹیکس یشو ڈیزائن ہے وہ کیسے ہونی چاہیے تاکہ وہ پاؤں کی جلنے کی میں اس کا آرامہ ثابت ہوں اس کے علاوہ یہ بھی کافی ریسرچ ہو رہا ہے کہ ویٹامن ڈی اور اس نیورپیتی کا کیا رول ہے اور آیا کتنا ویٹامن ڈی آپٹیمول لیول ہونے چاہیے تاکہ یہ مسئلے نہ ہو تو آہ آج کی وی لاغ میں ہم نے دیکھا کہ برننگ سول سنٹروم کیا ہوتا ہے آہ اس کی وجوہات کیا ہیں آہ اس کی تشخیص کیسے ممکن ہوتی ہے ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اور ہم کس کیا طریقے اپنائیں کہ ان طریقوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں امید ہے کہ آج کی وی لاغ سے آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا اور خدا نہ خواستہ آپ کو یا آپ کے کسی رشتدار عزیز کو یا دوست کو آہ پاؤں کے جلنے کی بیماری ہو تو یہ میرے یہ وی لاغ آپ کے لئے امید ہے کہ یہ کارامت ثابت ہوگا میرے ریپیسٹ ہوگی کہ آپ اس وی لاغ کے اپنے آپ اپنے تمام عزیز دوستوں رشتداروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جنرل انفرمیشن ہے اس سے ان کو بھی اس کا پیدا پہنچیں یہاں پہ میں انڈ کروں گا انشاءاللہ ملیں گے اگلے وی لاغ میں اور ہیلتھ ایشو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی